اسلام علیکم ناظرین اس وقت راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہے افریقہ سے پوچھیں گے کیا کہنا چاہیں گے جی راجہ صاحب سنجی میں سنا پروگرام سن رہا ہے صاحب جی اردو میں نہیں بات ہو سکتی جی جی اردو میں بات کر لیں لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے جی میں آپ کے آپ کا پروگرام سن رہا تھا جی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کونسا پروگرام سن رہے تھے آپ جی کونسا پروگرام سن رہے تھے آپ آرد آزرا جو مورننگ ٹیم پہ لگا ہوا تھا وہ میں سن رہا تھا تو چیف اور آرمی سٹاب چیف آرمی سٹاب اینڈ وہ جو ہے چیف جسٹس جو جا وہ پروگرام میں سن رہا تھا لیکن پاکستان کے اندر کانون نہیں ہے چلے آپ پجابی میں بات کر لیں پجابی میں بات کر لیں جب آپ کے لئے ایزی ہی ہے کیونکہ آپ بہت لیٹ کر رہے ہیں بات کھل کے کریں بات جی 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 پاکستان کے اندر کانون نہیں ہے کوئی بھی اسی قسم کا اب یہ زرداری جو ہے چالیس کروڑ پہ ایک آدمی خرید کیا اس کو اس نے بھیج دیا ہے استمگول میں جو استمگول کیا ہے وہاں پہ ظاہر ہے وہ پاکستانیوں کے پاس ہی گیا ہوگا تو جن کے پاس گیا انہیں چاہیے اس کو وہاں سے نکال لیں اپنے گھر سے کسی ہوتر میں اکیلا تو وہ پانگل ہو جائے گا ظاہر ہے وہ پاکستانی وہاں پہ موجود جب بھی واپس آئے گا تو کانون تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر کانون نہیں ہے اب یہ سی این سی جو کہتا ہے کہ میں نیٹر ہوں اور وہ جو جج ہے جو سپریل کور کا جج ہے یہ سب ایک ہی جو آنا ہے کہ ایک ہی سب ایک ہیں ٹھیک ہے نہیں تو اس کا اب ہمارا نوٹر ہے یہ جرنل کانون پاکستان کے اندر نہیں ہے ابھی جو عمرل پہ کے یہ رانہ سناوڑا جو بڑھ کے مارا ہے پانچ اپنی جائب ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے ان لوگوں کو جیل میں کیوں نہیں ڈالتے ہیں یہ کون ڈالے گا جیل میں مجرم تو بیٹھے ہوئے ملک پہ تو مجرم مجرموں کو کیسے ڈالے گئے عدالتوں میں مجرم بیٹھے ہوئے عدال فوج میں مجرم جہنم میں تو جائے گا پہلے ملک کا تو بیڑا کر دیا نا بعد میں یہ جہنم میں جائے جنت میں جائے ہماری طرف سے جہاں مرضی جائے یہ ہمیں دلچسوی نہیں ہے ہمیں دلچسوی اپنے ملک سے ہے جو عمران خان کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں ابھی نہیں چلے عمران خان کو پنجاب پنجاب سنبلی میں کیا ہو رہا ہے نہیں میری بات سورے یہ تو عرصد راست سے وہاں پہ بولی لگتی ہے وہاں پہ جانوروں سے بطر لوگ ہیں جن کی بولی لگتی ان حرام خوروں کو خریدا جاتا ہے بیچا جاتا ہے تو آج تک عدالتے کیوں خموش ہے کہ ان کے موں میں بھی ہڈی ڈال دی گئی ہے تاکہ آپ بول لے نا ہر ایک کے موں میں ہڈی ڈالی گئی ہے جب ہڈی ڈال دی جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہڈی میں زہر لگا ہوا ہے کیا لگا ہوا ہے وہ اوپر آپ کو بتا ہے نا اپنی طرح سے وہ شہد لگا کے ہڈی ڈال دی ہے ابھی بھائی جانا اگر وہ چالی کرو روپیہ ایک ایک ووڈ کا دے سہتا ہے تو اس جنج کو کتنے کا خریدہ ہوگا اور جنج کو کتنے کا خریدہ ہوگا تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ دیکھیں کہ سندھ میں لوگ بھوک سے مار رہے ہیں سندھ کو انہوں نے وہاں پہ پہ پہاڑوں کے دور میں چل رہا ہے سندھ نہ بجلی نہ پانی نالے باندھ ہر طرف تباہی گندگی یہ سب سے بڑے گندگی کے ڈیر یہ جو سندھ میں بیٹھے وہ زرداری اینڈ کاؤپ نہیں ہے ان کے پاس نالے صاحب پرانے کے لیے پسے نہیں ہیں ان کے پاس ووڈ خریدنے کے کروڑوں پہ آ جاتے ہیں کہوں سے آ جاتے ہیں یہ وہ ہی ہے ہمارے ملک کا پسا جو اس سیٹ پر اڑھا رہے ہیں یہ وہ ہی ہیں اگر فوج ابھی بھی یہ اثر نہیں اڑھائے گا جنرل تو یہ جنرل نے پینشن کر جانا دے اس کو کیا ملک میں رہنے دیں گے تو انہیں اس نے رہنے ہی نہیں ملک میں کوئی پہلا جنرل رہتا ہے پاکستان ان کے رہنے کے پھر وہ کابل نہیں رہتا جب ان کو پروٹوکول ملتی آگے پیچھے جب ان کو ہر چیز ملتی پھر ہی وہ پاکستان میں رہتے ہیں بعد میں تو وہ دوسرے ملک چلے جاتے ہیں بعد میں تو یہ یورپ میں آئے گا یہاں آگے پھر جس طرح آج مشرف پڑھا ہوا ہے زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ یہ بھی کہیں پڑھا ہوگا بعد میں پھر کہے گا جی میں آخری تین دن پاکستان گزارنا چاہتا ہوں یہ تو ان لوگوں کی سوچ ہے آپ کیا برتند ہو رہے ہیں جنرل اس سے اس سے جو مشروع مشروع تھا وہ بہتر تھا ٹھیک ہے کیا بہتر تھا رائے صاحب سارے لوگ آکے کہتے ہیں وہ بہتر تھا کیا بہتر تھا اس نے تو این ارو دیا تھا اس نے تو یہ راستہ کھوڑنا ہوا ہے نہیں میں نے اس کے ساتھ نوکری کیا اس لیے میں کہا رہا ہوں کہ وہ بہتر تھا نہیں مگر این ارو دیا آپ نے نوکری کی آپ کو تنخواہ ملتی تھی کہ نہیں ملتی تھی نہیں نوکری نوکری سے تنخواہ ملتی تھی کیا ہوا نہیں ملتی تھی کیا کرتے تھے آپ اس کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے وہاں پہ میں دیکھا سمدار تھا جیڈی سمدار تھا لیکن میں نے اس کے ساتھ نوکری کیا کہ اس کے قانون اور لاج جو تھے وہ بہت اچھے تھے ابھی ایک سیورین پریزیڈنٹ اس کے جہاز کو اگر زمین پہ اتارنے کی اجازت نہیں دیتا اس کے لیے کیا ہونا چاہیے وہ ٹھیک ہے یہ نہیں میں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیوں دیا ان کو این نارو نواز شریف کو اور زرداری بینظیر کو کیا ضرورت تھی اس کو این نارو دینے کی وہ ایک اگر بہادر انسان تھا تو ان کو این نارو کیوں دیا ان کو سزا کیوں نہیں دی یہ قوم کو آج جی سزا میں ڈالا ہے یہ اس کی غلطی ہے اگر وہ اس وقت اس کو ان کو لٹکا دیتا ہے قانون کے مطابق فانسی دے دیتا ہے جو بھی تھا تو جان چھوٹ جاتی یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی ہے یہ تو بہت 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 بڑی غلطی اس نے کیا ہے ان کو این نارو دینے والی تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں مشرم ٹھیک تھا ملک کے لیے ٹھیک تھا ملک کے لیے ٹھیک ہوتا تو ان کو پہلے پھائے لگاتا کہیں پہ سعودیہ نے کیوں کی اگر میری بات سونے سعودیہ سعودیہ کون ہوتا ہے پاکستان کے ضروری معاملات میں دخل ہونے دینے اللہ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نہیں دے سکتا تو سعودی عرب کیوں دے سکتا ہے مجھے بتائیں بس ہم دیکھو ہمارے ملک میں اتنے وسائل نہیں ہیں سعودیہ ہماری عرب کرتا ہے اس کی بات تو ہمیں ماننی پڑتا ہے نہیں برایہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کسی سے جا کے روزانہ پیسے مانگنے چلے جائیں گے تو پھر اس کی بات تو ماننی پڑے گی نا وہ نہیں دے گا پھر بھوک سے مار جائیں گے تو کیوں نہیں اپنے ملک کے حالات آئیتہ کیسے کیے یوک کے طور تک تو ٹھیک چلے بعد میں جتنے حرام خور رہے انہوں نے بیڑا گرک کر دی ٹھیک ہے رجل صاحب شکریہ آپ کا اور تو نہیں کچھ کہنا آپ کا دو تین دفعہ چار دفعہ کال آئی تھی میں نے کہا لون لائن پہ آپ کو جی جی اور کچھ کہنا بڑی مربانی بڑی مربانی آپ کی چلے ٹھیک لیکن جو پاکستان کے علاق چل رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے ابھی اگر اس جنرل نے مو نہ کھولا تو پاکستان میں جو آنا بڑا کچھ ہونے والا ہے چلے بہت شکریہ سر ناظرین پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ آکر مشہرب کے بارے میں کہتے ہیں وہ ٹھیک تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک ایسی گلتی ہوتی ہے جس سے قوم کی بربادی شروع ہوئی یہاں مجرموں کو پناہ دی گئی ایسے قوانین بنائے گئے آپ کس طرح کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا میرے خیال میں تو وہ پاکستان کی عوام کا دشمن تھا آج آپ دیکھتے ہیں اگر پاکستان کے حالات یہ ہیں تو یہ مجرم جو قوم کے اوپر حکمان ہیں ان کو سزا نہیں ملی اس وقت بھی اب انہوں نے خود ہی انیاروں لے لیا عدالتیں خموش ہر چیز تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کوئی لوگ بیوکوف تو نہیں ہے عدالتوں سے بندہ پوچھے اگر آپ کے اوپر آئی لانتان ہو رہی ہے یا چیفہ فارنسٹ آپ پہ ہو رہی ہے تو لوگ کو آپ جاہل سمجھتے ہیں میرے ہل لوگ کو اشاہ چکی ہے آپ کے لیے یہ اب مقام ایسا مقام آپ ایسے مقام پہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آپ کو شرم آنی چاہیے جو آپ کو ابھی تک نہیں آ رہی ہے سبسکرائب کریں